دوستو میں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد آپ کو اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں خوشحامدید کہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور ساتھ میں نیچے کومیٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی اضائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ ایتھوزہ سائن ایپیم فولز پارسلے ایتھوزہ اگر بل مثل ہو تو بے مثل کام کرتی ہے الوپتک طریقہ علاج میں اس کا نعمل بطن میرے علم میں نہیں آیا یہ بچوں کے سوکھے پان کی بہترین دعا ہے ایسے بچے دودھ بلکل حضم نہیں کر سکتے دودھ پیتے ہی کہہ کر دیتے ہیں کہہ کے بعد کمزوری کا شدید غلبہ ہوتا ہے فوراں بھوک لگ جاتی ہے لیکن دوبارہ دودھ پلانے پر حالت پھر وی ہو جاتی ہے عموماً شدید قبض ہوتی ہے اگر اس حال شروع ہو جائیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں آتے ہیں پہلے زردی مل پھر سبز رنگ کے سفراوی مادے کا اخراج ہوتا ہے پیٹ میں شدید مرود اٹھتے ہیں اس حال کے علاوہ بار بار پھٹے ہوئے دودھ کی کہہ کر جان بھی ملتا ہے مگر اس میں اس حال شاز کے طور پر پائے جاتے ہیں بچوں کی باری اکسریت شدید قبض کا شکار ہوتی ہے ایسے بچوں پر مومن گنودگی تاری رہتی ہے اور وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں ایک دفعہ ایک سوکے کا مریض بچہ میرے پاس لائیا گیا اس کی شکل بماری کی وجہ سے انتہائی خوفناک ہو چکی تھی بڑا سا سار پچکا ہوا چیرہ اور جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا اس کے ماں باب نے بتایا کہ کوئی دعا کام نہیں کر رہی ایک ماہ سے شدید قبض ہے دودھ پیتے ہی کہہ کر دیتا ہے میں نے اسے اتھوزہ دی بہت چلد قبض ختم ہو گئی اور طبیعت بہتری کی طرح مائل ہونے لگی دودھ حضم ہونے لگا اور ایک ہفتہ میں ہی بچے کی کائی پلٹ گئی اور وہ اللہ کے فضل سے مکمل طور پر صحت مند ہو گیا ابراٹینیم میں بھی سوکا پن پایا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ٹھانگیں سوکتی ہیں پھر چھاتی اور گردن لیکن اتھوزہ میں سارا جسم بیاک وقت سوکتا ہے اتھوزہ کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ گرمی سے بچے کی بماری سار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ایسا بچہ جس کے دماغ میں کچھ خلل ہو اور گرم موسم میں دودھ پیتے ہی کہہ کر دینے کی علامت نمائی ہو اس کی دوات اتھوزہ ہی ہے یہ پیٹ کی بماری اور دماغ دماغی خلل دونوں بماریوں کو ٹھیک کرے گی اگر ویتی طریقہ لاج سے ایسے بچے کی میدہ کی علامتیں اور دودھ الٹنے کا ارجان ٹھیک کیا جائے تو وہ بچہ ذینی توازن کھو دیتا ہے ایسی صورت میں اتھوزہ کو نہ بولیں ورنہ ایسا بچہ مستقل دیوانہ ہو جائے گا اتھوزہ کی علامتیں رکھنے والے بچے کو میں نے کبھی اتھوزہ کے سوا کسی اور دعا سے شفاہ پاتے نہیں دیکھا پس لازم ہے کہ جب اتھوزہ کی علامت ہو تو اسے اتھوزہ ہی دی جائے اتھوزہ میں بماریاں بہت شدت سے عملہ کرتی ہیں اور ہر تکلیف میں شدت نمائی ہوتی ہے جس کے بعد ذینی اور جسمانی کمزوری اور نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے غشی تاری ہو جاتی ہے مریض مختلف قسم کے توہمات کا اشکار رہتا ہے بلیاں کتے اور چوہے نظر آنے لگتے ہیں ذینی یکسوی نہیں رہتی بہت غمگین اور بے چین ہوتا ہے سر شکنجا میں کسا ہوا محسوس کرتا ہے سر کے پچھلے حصہ میں درد جو گردن کندوں اور کمر میں پھیل جاتا ہے دمانے اور لیٹنے سے ارام محسوس ہوتا ہے نیز اجابت اور ہوا کے حراج کے بعد سر کی علامات کو ارام ملتا ہے بال کھینچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں گنودگی کے ساتھ چکر آتے ہیں اور دڑکن محسوس ہوتی ہے جب چکر ٹھیک ہو جائیں تو سر گرم ہونے لگتا ہے روشنی سے زود ہی سی پائی جاتی ہے پپوٹوں کے کنارے سوچ جاتے ہیں سوتے ہوئے آنکھ کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں آنکھیں نیچے کی طرف کھینچ جاتی ہیں اور چیزیں اپنے اصل حجم سے بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں کانوں میں درد ہوتا ہے اور گرم پانی نکلنے کا احساس ہوتا ہے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ناک گاڑی رتوبت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے ناک کی نوک پر چھیلنے کا احساس اور چھینکنے کی بے سود کوشش اتھوزہ کی علامت میں سے ہے چیرے پر سرخ نشان ظاہر ہو جاتے ہیں جبڑے کی ہڈیوں میں درد اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے موں خوشک اور زبان لمبی محسوس ہوتی ہے گلے میں جلن اور آبلے نمودار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نگلنے میں دکت ہوتی ہے کبھی سانس میں اتنی تنگی اور گٹن ہوتی ہے کہ مریض بول نہیں سکتا سینہ میں بھی جکڑاؤ کا احساس ہوتا ہے اتھوزہ عورتوں کی تکلیفوں کے لئے بھی اچھی دعا ہے حیث کے دوران پانی کی طرح پتلہ ہون جاری ہوتا ہے سینے کے قدود بھول جاتے ہیں اور ان میں شدید درد ہوتا ہے ایسی عورتیں جن میں اتھوزہ کی کچھ علامات پائی جائیں رحم کی تکلیفیں اور انتریوں کی طبی حرکت میں کمزوری ہو بغیر مطلی کے کھانا الٹنے کا رجان ہو اتھوزہ دینے سے ارام پاتی ہیں اتھوزہ کی علامتیں صبح تین چار بجے بڑھتی ہیں تھنڈے پانی اور بستک کی گرمی سے بھی بماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے دماغی علامات کے سوا کھلی ہوا میں دیگر تکلیفوں میں کمی آ جاتی ہے یہ دعا پچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں اس حال لگ جانے کی بہترین دعاوں میں سے ہے اتھوزہ میں ہاتھ پاؤں کے سونے اور تشنجی دوروں کی علامات بھی پائی جاتی ہیں کوہنی کے جوڑوں میں تشنج ہوتا ہے بازوں میں سونوں نے کا احساس انگلیوں اور انگوٹھے کے اندر کی طرح موڑ جاتے ہیں مرگی میں بھی یہ دعا مفید ہے اضافہ سرد ہوتے ہیں اور جسم میں اینٹھن ہوتی ہے اور موں سے جاگ نکلتی ہے بچہ سر نہیں سنبھال سکتا دودھ پیتے ہی کہہ کر دیتا اور کہہ کے فوراں بعد دودھ طلب کرتا ہے اتھوزہ کے بارے میں بعض ہومیوپیتک مالجین کا کہنا ہے کہ وہ طلبہ جو کمرہ امتحان میں گبرا جائیں اور پرچہ حل نہ کر سکیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہے دو سو طاقت میں ایک خوراک صبح امتحان کے لیے جانے سے پہلے استعمال کی جائے تو غیرمومولی فائدہ پہنچ جاتی ہے اس کی مددگار دعائی ہے کلگیریا کارب اور تیس طاقت سے لے کر دو سو طاقت میں یہ استعمال کی جاتی ہے دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اور کومنٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ